بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خبر ظاہر ہے کہ بڑی زبردست خبر ہے اور جسٹس سی آئی آفریدی صاحب کو پارلیمانی کمیٹی نے نیا چیف جسٹس آف پاکستان تائنات کرنے کی سفارش کر دی ہے فیصلہ کر لی ہے وزیراعظم کو نام بجوا دیا ہے وزیراعظم صاحب ایڈوائز پریزیڈنٹ کو بجوائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان میں نے آٹھ بج کے تقریباً پانچ منٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں میں نے یہ انکشاف کیا تھا ذرائع کے حوالے سے کہ جو پاکستان پیوز پارٹی اور جے یو آئی ایف یہ دونوں جماعتیں تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو ووٹ کرنا ہے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عدے کے لیے تائنات کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار یہ اپنا ووٹ دینا ہے اس سے پہلے میں نے جو ویلوگ کیا تھا جو آپ تک پہنچا وہ پانچ بچ کے پینتالیس منٹ پر تھا اور اس ویلوگ کو اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں میں نے آپ کو اپنے تجزی اور خبر کی بنیاد کے اوپر یہ والی بات بتائی تھی کہ جسٹس یا یا فریدی صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اس کے بڑے قوی امکانات ہیں بلکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے لیکن آٹھ بجے کے قریب یہ والی خبر آئی کہ منصور علی شاہ صاحب دوبارہ ان ہو چکے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب ہاتھ پاؤں مار رہے تھے وہ زرداری صاحب تک بھی پہنچے نون لکھ تک بھی پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے روابت تھے یہ رپورٹڈ لی ہے ذرائع کے حوالے سے تو دوبارہ ان ہوئے ہیں تو جب میں نے پتا کیا پاکستان کی ایک اہم جو شخصیت ہیں انتظامی طور کے اوپر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ والی بات مجھے بتائی کہ آپ کی خبر درست ہے کہ تحریک انصاف تو چاہے گی سو چاہے گی لیکن وہ چونکہ بائی کارٹ کر چکی ہوئی تھی لیکن پاکستان پیپس پارٹی حیران کن طور کے اوپر اب اس کے پیچھے لوجک کیا کیا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور ان کے خیال میں جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا قاضی فائز صاحب کی طرح ان اپروچیبل نہیں ہیں جو بندہ چلا گیا جو رابطے کر رہا ہے کہ جی مجھے چیف جسٹس لگائیں میں ٹھیک رہوں گا ٹھیک چلوں گا تو وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اپروچیبل رہیں گے اور یہ مینجیبل رہیں گے تو جی ای 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 ف جو ہے وہ اس کی سیاسی مجبوریاں ہو سکتی تھی یا ہیں تو لہٰذا یہ والا سین آن ہو چکا ہوا تھا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب میں نے آپ کو یہ تقریباً پانچ پینتالیس کی اور آٹھ بجے کی دو واقعات کی خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دو جو مختلف وقت ہیں ان کے اوپر جو ڈوائلمنٹ سوئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں لیکن نے ایک کام چھ بجے بھی ہوا چھ بجے یہ ہوا کہ ایک پاکستان کے بڑے بہت بڑے جرنلسٹ کے نے میں ان کے پاس موجود تھا اس وقت تو ان کو زیراعظم پاکستان صاحب کا ایک ایس ایم ایس یا ویٹس ایپ میسیج موصول ہوا تو ہم اتفاقاً جب جرنلسٹ آپس میں بیٹھے ہوں تو پھر خبر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب اور یایہ افریدی صاحب یہی ذکر ہو رہا تھا کہ کون بنے گا چیف جسس اپاکستان تو انہوں نے جب پڑھ کے دیکھا پڑھ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار منصور علی شاہ صاحب کے تو ذرا چانسز کم ہیں اور یہ بظاہر بھی یہی معاملہ تھا جو پلٹیکل سائنس کی لاجک ہے وہ یہی کہتی تھی برنہ یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو بات مجھے بتائی ہے آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ میں نے کسی اور ذریعے سے بھی مجھ تک وہ بات پہنچی ہے تو وہ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے وزیراعظم صاحب کو کیا بتایا تھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا ان کو کہ منصور علی شاہ صاحب کا نام دوبارہ سننے کو مل رہا ہے لیکن منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی اور ان دنوں میں یعنی یہ دو تین دن ہی تھے سارے کے سارے تو اس میں انہوں نے تحریک انصاف والوں کو یا کسی اور کو یہ والی بات کہیں پر کہیں تھی کہ کوئی بات نہیں آئینی معاملات کو اگر ہمارے پاس نہیں بھی آئیں گے تو فوجداری معاملات تو آئیں گے تو فوجداری معاملات میں عمران خان صاحب کے جو کیسز فال کرتے ہیں ان میں ہم ان کو زمانتے بھی ہوں گی اور سارا کچھ ریلیف ان کو ملے گا تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ فوجداری مقدمات ہیں ایک بان نائنٹی ملین بھی وہی ہے توشہ خانہ والا بھی وہی ہے فردر بھی جو ہیں نومائی والے واقعات یا وہ والے مقدمات ان میں وہ فریق ہیں تو یہ تو آئینی معاملہ نہیں ہے تو یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہیں سے پتا چلی ہے وزیراعظم صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ تو یہ کام کریں گے اگر یہ سادہ چیف جسٹس بھی بن گئے تو وزیراعظم صاحب نے ان میرے دوست دو صحافی ہیں ان کو یہ والی بات بتائی کہ مطلب مجھے یہ کسی اور ذریعے سے بھی کسی اور وائیہ میڈیا سے بھی یہ بات پہنچی ہے کہ یعنی وہ تصدیق کر رہے تھے کہ آپ جو مجھے اطلاع دے رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب ظاہر ہے کہ تعلق واسطے ہوتے ہیں جنرلیسٹوں کے ساتھ تو یعنی یہ ایک بات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا مائنڈ بنا چکی ہوئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں چان نوٹ نہیں جس کو کہتے ہیں تو یہ آٹھ بجے اس کے بعد جب یہ مجھے پتا چلا کہ یار کہ منصور علی شاہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطلب ان کے لیے زور لگا رہی ہے جے یو آئی ایف لگا رہی ہے تو پھر میں نے ایک وہی جو میں نے ذکر کیا ہے ایک انتظامی شخصیت کے ساتھ اور بڑی ترناٹکی سم کی انتظامی شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اب یہاں پہ تیسری ایک اور بات جو نو بجے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نو بجے ایک اور صحافی ہیں جو ان کو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کا انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ جب میں نے ان سے یہ والی بات کہی کہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے اور جے یو آئی ایف لگا رہی ہے تو انہوں نے اپنے ذرائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے ان سے پوچھا کہ جی طریقے سے پوچھا کہ کون بن رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیسرا اب جملہ بڑا خطرناک ہے جو آگے ہیں وہ ہے کہ باد لینا خاصتہ تیسرا یہ الفاظ تھے باد لینا خاصتہ تیسرا تو اب یہ جو میری آٹھ بجے والی خبر تھی آٹھ بج کے سات منٹ والی جو میں نے تصدیق کی تھی ایک اہم شخصیت سے اس کی تصدیق ہو رہی تھی تو ورحل وہ اب میں نے ذرہ بکڑیاں سے کڑیاں ملانے شروع کی یہاں پہ خبریں ختم ہو جاتی ہیں وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اب مجھے یہ لگا میں ایک اور صحافی ہم دو تین اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے لگا کہ یہ جو اچانک پاکستان تحریک انصاف نے بائیکارٹ کیا ہے پہلے نام دے دیئے پھر بائیکارٹ کر دیا یہ بائیکارٹ کسی ڈنڈے کے زور کی وجہ سے تو نہیں ہوا یا یہ بائیکارٹ کسی نے کروایا تو نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اجلاس میں آتے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تو انہوں نے آکے منصور علی شاہ صاحب کا ہی وجہ جانا تھا یا ان کی ٹول کی کوٹنی تھی اور سپورٹ ان کو ملنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے تین ارکان تھے ان میں جناب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فاروق اچنائک صاحب تھے پرویز راجہ پرویز اشرف تھے نبید کمر صاحب تھے اور تین مل جاتے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے چھے ہو جاتے اور ایک شامل ہو جاتا جی ایو ای ایف کا تو ساتھ ہو جاتے تو معاملہ کھٹائی میں پڑ جانا ہے تو لہٰذا اب یہ میرا گمان ہے کہ جو چاہتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کا چونکہ ٹریک ریکارڈ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک پولٹیکل گیم کرنے والے جج ہیں معذرت کے ساتھ یہ والی میں بات کر رہا ہوں یہ عمر ثابت شدہ ہے اور پھر وہ رابطے بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو اور پھر انہوں نے اپنے عدے کے لیے جس طرح کر کے مخصوص نشستوں والا کیس کیا چلایا پھر اس کے بعد جس طرح چیزیں انہوں نے مینج کی پھر جس طرح کر کے انہوں نے وضاحتیں این اس وقت کی جب پہلے آٹھ ستمبر کو میرا خیالے کی پھر اس کے بعد یہ جو لاسٹ جمعے کو سیشن کال کیا گیا تھا پارلیمنٹ کا یعنی کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تو انہوں نے اپنے وضاحتی بیان جاری کیے اور پھر وہ اس طرح کے تھے کہ انہی وضاحتی بیانوں میں الیکشن کمیشن کی جو سی ایمز تھی یا متفرق درخواستیں تھی ان کو سنے بغیر ان کو خارج کر دیا یعنی نہ وکیل نہ گواہ نہ کچھ اور اور وہ درخواست خارج بغیر سنے تو یہ بات یہ عمل بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر امبیشیس ہیں تو امبیشیس آدمی اس طرح کا پلینر گیم کرنے والا تو چیف جسس نہیں ہو سکتا اس کو افورڈی نہیں کیا جا سکتا اور پھر یہ جو اتنی ایکسرسائز کی تھی اس کے بعد کیا ہوتا کہ اگر ان کو ہی لگا دیتے میرا یہ گمان ہے کہ انہوں نے اگر چیف جسس بنتے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہیں حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے وہ سننی تھی چیف جسس کے طور کے اوپر اور اس آئینی ترمیم کو انہوں نے کسی خاطر میں نہیں لانا تھا اور مرضی کا بینچ انہوں نے بنا کے جو ہے وہ ایک منیب اختر صاحب انہیں تھے تیسرا انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت منیب اختر صاحب سینئر ترین تیسرا انہوں نے اپنی مرضی کا ایک جاج شامل کرنا تھا اور اللہ تیری یاری بینچ بنانا تھا مرضی کا بینچ بنانا تھا اور یہ اٹھاروی سوری چھبیسویں ترمیم جو ہے یہ اڑا کے رکھ دینی تھی انہوں نے یہ میرا گمان ہے اور یہی بات جو تھی یہ پاکستان کی ریاست کو بھی پاکستان کی پارلیمانی قوتوں کے بھی یا حکومت کو پارلیمانی قوتوں کی بجائے حکومت کہتے ہیں ان کو یہ بات جو تھی اس کا خدشہ تھا اور کمیٹی کے اندر میری اطلاع کے مطابق ایک ووٹ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو جو پڑا ہے یا 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 افریدی صاحب کے خلاف گیا ہے وہ جے یو آئی ای اف کا ہوگا کیونکہ جے یو آئی ای ای اف جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی اور پاکستان پیوز پارٹی کو منا لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے مینج کر لیا ان کا یہ کہنا تھا میری اطلاع کے مطابق کہ یار کہ ہم نے آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی ساری باتیں مانی ہیں اب چیف جسز کی تقرری کے لیے آپ ہماری بات مانجیں پاکستان پیوز پارٹی والوں کا موقف یہ تھا کہ ایک تو خامخواہ کی جو ٹسل بازی شروع ہو جائے گی بکلا تحریک شروع کوئی حسن ہونے کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب علیدہ سے کوئی شغل لگائے گی تو ملک کو نارمل کرنے کے لیے حالات کو نارمل رکھنے کے لیے سیاسی استحکام کے لیے یہ منصور علی شاہ صاحب کو لگا دیں وہ ٹوثلس ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ گورنمنٹ اور جو پاکستان کی ریاست ہے ریاستی دارے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ یہ والا رسک نہیں لے رہا لینا چاہتے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پھر اور کوئی چائس نہیں بچی تھی کیونکہ آگے سے جو نون لیگ ہے جب حکومت ہے وہ کہتے تھے کہ اگر کر دیا تو پھر کیا ہوگا پھر ایک نیا بہران شروع کا وہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہم پھر کر لیں گے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ پھر مولانا صاحب آپ کو سینٹ میں نہ ساتھ دیں پھر ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کا انتظار جو ہے وہ اڈیلہ جیل میں بیٹھ کے کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف نے تو خود ان کا متنازعہ بنایا تھا تو آج بیسیکلی اندر جو گیم چلی ہے وہ یہ گیم تھی اندر پورا زور لگا ہے ورنہ تو اگر یعنی زبانی جمعہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا تو اتنا وقت نہ لگتا پہلے پاکستان تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کی گئی ادھر میرے گمان ہے کہ ڈنڈا چلا ہے کہ نہ آپ نے نہیں اندر آنا بائیک آٹ رکھنا ہے تو بائیک آٹ انہوں نے کیا لیکن کمیٹی کے اندر ایک ووٹ جو پڑھنا ہے یعیہ افریدی صاحب کے خلاف اور یعنی وہ بتاتا ہے کہ اندر بڑی لبی چوڑی بیس و تمہیز ہوئی بڑی تقرار ہوئی پاکستان پیوز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں چیزوں کو اور طرح سے لے کے چلنا چاہیے نون لیگ والوں کا خیال تھا کہ ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے تو برحال فیصلہ ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو دو جج سپر سیڈ ایک طرح سے ہوئے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب ان کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ میں رہیں گے یا استیفہ دے دیں گے میرا خیال ہے ان کو رہنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ان کو بطور جج اپنی جو جس کو کیونکہ یہ کوئی ڈسپلن فورس نہیں ہے سپریم کورٹ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اس میں تمام لوگوں کے حقوق اسی طرح کے ہیں یا رائٹس اسی طرح کے ہیں اختیار بھی سیم ہیں اسی طرح کے ہیں ماں سوائے انتظامی کے چیف جسٹس کے ماتحت سپریم کورٹ کے جج نہیں ہوتے یہ اپنی اپنی سطح پر جج کی حصیت میں برابر ہوتے ہیں ایک ووٹ ہوتا ہے جب بینچ کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر جج کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہی عدلیہ کا حسن ہے اور یہی عدلیہ کا جہر ہے لیکن یہ اس کے باوجود ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے رہنا ہے یا جانا ہے کیونکہ ان کے برحال اپنے اپنے متنازہ تو وہ ہو چکے ہوئے ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے اپنے جو بھی ان کے معاملات تھے برحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسٹس یائیہ افریدی صاحب کیسی چائز ہیں جسٹس یائیہ افریدی صاحب کی آج تک کی تاریخ کسی شخص کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ جو راج نیتی ہوتی ہے یہ بڑی وکھری ٹائپ کی چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں تو منصور علی شاہ صاحب کا بھی جو اگر ٹریک رکارڈ دیکھے تو وہ بڑا شاندار تھا بڑے انڈیپیننٹ جج تھے اور مفادات اور ذاتیات سے بالاتر ہو کے وہ کام کرتے تھے لیکن پھر اچانک سے جب ان کو پتا چلا کہ جی کہ یعنی وزیر قانون کی زبانی کے حکومت کوئی آئینی صلاتی پیکج لانا چاہ رہی ہے عدلیہ سے متعلق تو ان کو لگا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کانٹینیو کروانا چاہتے ہیں اگر ان کو کانٹینیو کروایا گیا تو میں پھر رہ جاؤں گا تو انسان بندہ بشر ہے تو قسم تو نہیں دی جا سکتی لیکن آج کی تاریخ تک جسٹس یعیہ افریدی صاحب بڑے انڈیپیننٹ جج ثابت ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے فیصلوں سے ان کے جو فیصلے بولتے ہیں وہ ایک آزاد جج کی منشاہ حالہ جب فیصلہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں تو حکومت نے اپنی طرف سے یعنی سمجھیں کہ کوئی سوچا ہوگا کہ منصور علیہ شاہ صاحب ہمیں کوئی ٹف ٹائم دیں گے تو سر میرا یہ خیال ہے کہ یا یا افریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے انڈیپیننٹ جج ہیں بڑے اور طرح کے جج ہیں تو حکومت جو ہے وہ کل کو ان کے ہاتھوں پریشان بھی ہو سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح سوچ رہی ہو جیسا سوچ رہی ہو وہی درست ہو حکومت کے اقدامات اور ان کے کا جو جو جڈیشر ریویو ہے وہ برحال جو چیف جسس ہوں گے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا ان کے پاس آئینی مقدمات سننے کا اختیار تو نہیں ہوگا لیکن جو آئینی بینچ بنانا ہے جو اس کی تشکیل ہے اس میں برحال ان کا رول ہوگا تو اب یہ سپیڈ سے کام جاری ہے یا یا افریدی صاحب سے کہ حلف اٹھانے سے پہلے پہلے میرا یہ گمان ہے کہ جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشکیلے نو ہو جائے گی اور جسٹس قاضی فائز حصہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے پارلیمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیلے نو کر جائیں اور آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا اس کے ججوں کی تعداد کتنی ہوگی اور پورا ان کا جو میکنزم ہے ان کے جو رولز ہیں وہ سارے کے سارے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن میں پانچ جو ہیں وہ حکومتی ارکان ہوں گے ان میں ظاہر ہے کہ دو تو ہوں گے جو ٹریلی بینچ سے ہوں گے ایک وزیر قانون ہوں گے ایک اٹارنی جنرل ہوں گے ظاہر ہے کہ یہ چاروں حکومت کے ہیں اور ایک منارٹی سے تعلق رکھنے والا ہوگا اقلیتی ارکان سے اس کو نومینیٹ بھی سپیکر کریں گے تو سپیکر بھی حکومت کا ہی ہوتا ہے تو یہ پانچ ہو جائیں گے بارہ میں سے پانچ ووٹ جو ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ حکومت کے ہوں گے دو اپوزیشن کے اور باقی پانچ جج جو ہیں وہ چیف جس سمیت وہ ہوں گے تو مطلب چیزیں جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں آگے تو پاکستان کی حق میں بہتر ہو اور یائیہ افریدی صاحب اور جو اصل معاملہ ہے آئینی بینچ وہ اس کی جو سمت ہے وہ درست رہے وہ پولیٹیکل نہ ہو اس کے کوئی ایجنڈے نہ ہو اور یہ اس کی تشکیل ایک برحال بڑا مسئلہ ہوگا تو دیکھیں کہ آتے آنے والے وقت میں برحال آج پاکستان پیوز پارٹی نے آخری دم تک کوشش کی کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو جے یو آئی کے ساتھ مل کے لے آئیں اور کسی نے یہ کوشش ناکام بنائی پاکستان تحریک انصاف کے جناب بریسٹر گوھر صاحب زیادہ حامد رضا اور سینیٹر علی زفر صاحب کو یا ان سے بائیکارٹ کروا کیا نہیں مانے مطلب وہ گئے منانے ہیں ان کو لیکن انہوں نہیں مانے حالانکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے نام دے دی ہے نام دینے کے بعد کہا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے یہ اس کی سمجھ مجھے تو کامنس کب یہ ہی آتی ہے کہ کوئی ڈنڈا چلا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسس نہیں بنانا تھا وہ نہیں بنے پھلوکہ اتنا ہی بہت روشت کی